اسلام علیکم ناظرین ناظرین اب نظر آلتے ہیں تفصیل بھائیسہ شہر کے صحافی برادران کی جانب سے آج اردو پریس کلپ میں ایک تہنیتی تخریم مناخت کی گئے جس میں بھائیسہ شہر کے سینئر صحافی رنمائے دکن اسم پاشا کے فرزن سہد عاطف عمید پتلے سالوے ڈی ایسی میں نمائے کامیابی حاصل کرتے ہوئے سرکاری ٹیچر کے عوضے پر فائز ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں تو دوسری طرح محمد خالد کلم صحافی روزنامہ منصف کے فرزن محمد قیف ایم بی بیس میں داخلے کو ممکن بنایا اس بات کے خوشی کو محسوس کرتے ہوئے آج سید عاطف عمید اور محمد قیف کے ہمراہ والدین کی بھی شال پوشی کے ذریعے تحینیت پیش کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی اور مستقبل کے لئے نیک تمنوں کا اظہار کیا یہ اچھا پڑی ہے اور بالی صاحب جن امیدوں کے ساتھ آپ کو اڈمیشن دلائے ہیں اس کے لئے وہ کیا تکلیف اٹھائے ہیں کیا ایکسپینڈ ان کے لئے آیا ہے وہ تو وہ ہی جانتے ہیں لیکن وہ ایک امید پہ اور ایک جذبے کے ساتھ کہ ہماری لائف چاہے کئیسی بھی گزری ہو لیکن میرا بچہ جو اس وقت جو پڑھ سکتا ہے وہ آپ پہ جو بھروسہ کیے اور جن امیدوں کے ساتھ آپ کو کتنا خرج کیے ہوں گے اڈمیشن دلانے کے لئے کتنی تکلیف اٹھائے ہوں گے آپ ان کی امیدوں پر خراہ اتریے ایسا مس سمجھئے کہ آپ کو جو اینا اڈمیشن دلا دیئے اور آپ جو اینا خالی پڑھ لینے کا نہیں ہے یہ آپ کو اپنے والی صاحب کی امیدوں پر پوری پوری طرح سے کھرا اترنا ہے یہ پروگرام صحافی برادری میں ان کے صحافیوں کے جو لڑکوں کو ایک خالی صاحب کے لڑکے کو اڈمیشن ملا میرے لڑکے سے یہ داکی فرمیت کو اپائنٹمنٹ ہوا اس لئے جو ہے ایسے تو اسے بچے اپائنٹمنٹ ہوئے لیکن وہ صحافی برادری سے ہٹکے تھے اب یہ صحافی برادری میں ایک فرسویشن آنا ترغیب ملنا کہ سو اپنے بچوں کو جو ہے اچھا سے اچھا بنانی کی کوشش کرنا یا میاسیج دینے کے لیے جو ہے ہم یہ پروگرام کو کنڈک کر رہے ہیں دو بچوں کو لیے جو ہمارے بستاد کا بچہ جنہوں نے ایک سال پہلے جو کالیفائی ہوتے ہوئے تیچر کا مقام حاصل کیا جنہوں نے آج تیچر بہ خوبی خدمت انجام دے رہا ہے جبکہ میرے بچے ہوں میں تکر میڈیکل ہم تکر میڈیکل کالیج میں سیٹ لے گئی ہے میڈیکل کے لیے یا بی بیس کے لیے ڈاکٹر ہو چاہے تیچر ہو یہ لوگ جو ہے اپنے پیشے کے حساب سے وہ چیزوں کو کور کر سکتے ہمارے مستقبیل کے اندر دال سکتے لوگ یہ بولنا ہے کہ ٹیچر ہو تو امید جیسا ڈاکٹر ہو تو قیب جیسا تو ہم اسی امید کے ساتھ دونوں پیارنٹس کو ممارک بات دیتے ہیں کہنا چاہتا ہوں ہمارے لیے بیرادری کے لیے آج تاریخی مومیٹ ہے سحافت کے لیے ان کے بچے کچھ بننا سحافی کے بچے کچھ بننا تو یہ تاریخی مومیٹ ہے تاریخ کے اندر سنے رہے الفاظ میں لکھے جنگا کہ ایک سحافی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ایک سحافی کا بیٹا پیچر بنا یہ بہت بڑی تاریخ حسم گرے کیوں تو سحافی کا کوئی یہ نہیں ہے سحافی صبح اٹھ کے خدمی خدمت کے لیے نکل جاتے ہیں صبح 10 بجے سے شام تک یہ تو بہت بڑا پیجہ ہے آپ اگر اسلامی تاریخ ہے آپ دیکھیں گے تو یہ اتنی بڑی یہ اتنی بڑا خدمت ہے خدمت خلق جس کو بہت ہے تو تو آپ ایسے موقع پہ اگر آپ اتنے مجبور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ وہ جذبے سے پہلے آپ یہ جذبے سے حاصل کرنا کیا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آتی پومیس صاحب کا جو شعبہ ہے شعب تدریس اللہ تعالیٰ ان کو جو نوازہ ہے یہ ایک تیچر ہے لیکن ایک تیچر جو ہے نا کئی محالتیوں کو پیدا کرتا ہے تیچر بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ پیدا کرتا ہے مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمارے ہی جیسے برادرے کے اندر سے کچھ دو لڑکے جو ایک عاطف جو تدریس کے شعبے میں جیسے کڑا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے زلے نرمل کے لوسرا منڈل کے موضوعیں گھوٹسرا گنگا پترا سنگم سوسائٹی کی جنب سے امیلتیف کی شعال پوشی کے ذریعے تہینیت پیش کی واضح رہے کہ گنگا پترا سوسائٹی کے مسائل پر امیلتیف ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سوسائٹی ذمہ داران نے امیلتیف کی امانداری اور تمام مذہب کے ساتھ مساویانہ روئے پر جم کر تعریف کی اس موقع پر امیلتیف نے گنگا پترا سنگم سوسائٹی کو اپنے ذاتی رخم سے ایک شامعانہ بطور توفہ پیش کیا جس کو لے کر سوسائٹی ذمہ داران کی جانب سے امیلتیف سے ازار تشکر کیا گیا اس موقع پر سپر سلام فہم شفی مکنہ بھومنہ گنگا داشت سرنیواز ستیش کے لاغا دگر موجود تھے این روزو ڈوک興شورا مندل گرامام گوڑس صلا ڈنگا پترا سنگم عادواραم لہو جرگے ندن سамوان نوعیلتیش ڈرگیدی ��ینو ڈنگا پترا سنگم پرت습니까 ڈنگا پترا سپنی پیر پیر ڈے پوراں گا ڈنگے واندے ستهن ڈے دہیتے منوں clawsشی گاوٹی ڈنگا پترا دوڑا کا پہنچی کو منچی سادی اسکولانا جی نینو جتنہ یہ رہی تے منانا عمد رحیم صاحب جارو چالا گنگا پودو سلسلہ من سے چالا جسٹو زلے جکتیال کے میٹ پرلی میں موجود گروکل اسکول میں اگادی تہوار پر والدین کے جانب سے لائے وے کھانا کھانے کے بعد 32 طلبہ کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو گیا جس کے بعد تمام طلبہ کو علاج کے لیے فوری طور پر دواخنا منتخل کیا گیا اس بات کے طلاب آ کر رکن اسمبلی کروٹلا کے ویدیا ساگر دواخنا پہنچ کر طلبہ سے ملاقات کرتے ہوئے مکمل جانکاری حاصل کی اس کے علاوہ انہوں نے اسکول انتظامیوں کو باہر سے آنے والے کھانے پر پابندی آیت کرنے کی بات کی میٹ پلیس امار نمائندے فیرس خان کی ریپوٹ مکمل جانکاری حاصل کی مکمل جانکاری حاصل کی موسیقی